موسیقی تب کو کیسا لے گا آپ کو لگے گا کہ دس سال پہلے کی ہم کہانی بتا رہے ہیں سچائی یہ ہے کہ بیٹی رات ویشالی کے حاجیپور میں قیدی واد اور نشا مکتی کینڈرے جو کہ آسپاس ہی ہیں حاجیپور میں قیدی واد میں علاج کے لیے بند ایک ککھیات امیت کمار ایک کول گرل کے ساتھ نیوڈ ڈانس کروا رہا تھا موبائل پہ گانے چل رہے تھے کول گرل نیوڈ ہو کر کے ڈانس کر رہی تھی اور وہ بلکل محفل سجا کے شراب کے ساتھ آئیاسی کر رہا تھا اس ماملے کی جانکاری کسی اور کو ہوتی بھی نہیں اچانک ایک پولیس صدقاری اسپطال کے اسی نشا مکتی کینڈر میں پہنچتے ہیں اور ان کو گانے کی آواز آتی ہے نرطے کرنے کی آواز آتی ہے اور وہاں تک وہ دیکھتے ہیں اس کے بعد انہوں نے پولیس کو فون کیا اور پولیس کی پوری ٹیم آئی سرچنگ وائے ایس ڈی پیو پہنچے اور وہاں سے کول گرل کو ہرا ستھ ملے لیا گیا آپ انتازہ کیجئے یہ دس سال پہلے یا بیس سال پہلے کہ ہم کہانی نہیں بتا رہے ہیں آپ کو یہ آج کی تاریخ کی کہانی ہے جس تاریخ میں بیہار میں شوشاسن کا راج ہے اور ایک قیدی جسے ایمس میں علاج کے لیے جانا تھا وہ پیسے کے بل پر حاجی پور اسپطال میں اپنا علاج کرنے کے لیے رک گیا اور دوسرے راجیوں سے کول گرل کو بلا کر ایاسی کر رہا تھا قیدی کے نام عمید کمار ہے یہ حاجی پور جیل میں بند ہے کوکھیا تھے یہ اور یہ عیاشی بھی کر رہا تھا اور اس کی جانکاری اگر پولیس بالوں کو دیر سے ہوتی ہے تو کہیں نے کہیں چوک ہے پرشاسن میں بڑی چوک ہے اور پورے معاملے پر آگ سبح یعنی 39 تاریخ کو حاجی پور کے ایس پی خود جانچ کرنے کے لیے قیدی وارڈ جاتے ہیں اور وہاں پر انہوں نے جانچ بھی کیا لیکن تب تک کل گل رات میں ہی ہراست میں لے لی گئی جو وارڈ بوایا تھا اس کو بھی ہراست میں لے لیا گیا لیکن آپ کو سوچنا ہو گیا یہ کیسا سوشاشن ہے اور اس سوشاشن کو اگر جنرل راج کی سنگیان دی جاتی ہے تو بیہار کے مکھی منتری ڈیپٹی سی ایم ناراض ہو جاتے ہیں لیکن یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ جس قیدی کو علاج کے لیے ریفر کر دیا گیا ہو وہاں قیدی ایمز جانے کی بجائے پھر سے حاجی پور کے اسپطال میں قیدی وارڈ میں آ کر روک جاتا ہے اور اس کی ہماکت دکھئے کہ وہاں دوسرے راجیوں سے کال گرل کو بلاتا ہے اور اس کال گرل کو نیو ڈانس کراتا ہے ہم آپ کو پوری سٹوڑی پہلے دکھاتے ہیں اور اس کے بعد اس مدعے پر آپ سے بات کریں گے پہلے یہ اسٹوڑی دیکھ لیجی بیہار میں جیل میں بند قیدی علاج کے نام پر کیسے ایاشی کرتے ہیں اس کا بڑا کھلاسہ حاجی پور میں بیتی رات اسپطال کے قیدی وارڈ اور اس سے جڑے نرشہ مکتی کیندر میں پولیس کی چھپے ماری سے پتا چلا ہے جہاں ایک ککھیات علاج کے نام پر اسپطال میں بھرتی ہو کر کال گرل کو بھلا کر نیوڈ ناچ کروا رہا تھا پولیس کی چھپے ماری میں اسپطال کے وارڈ بوائی سہیت کال گرل کو ہراست میں لیا گیا ہے جو دوسرے راجیوں سے آئی تھی آپ کو بتا دیں کہ بیہار کے حاجی پور سدر اسپطال کے قیدی وارڈ میں جسم فروشی کا بھنڈہ پھور ہوا ہے سوچنا ملنے پر سدر ایس ڈی پیو اوم پرکاش بودھوار کی آدھی رات سدر اسپطال کے قیدی وارڈ پہنچے اور تلاشی کے کرم میں پتا چلا کہ پولیس کرمیوں کی ملی بھگت سے ایک قیدی اسپطال کے نرشہ مکتی کیندر کے وارڈ میں ہی رنگ ریلیا منا رہا تھا دوسرے راجی سے کال گرل بلائی گئی تھی جو نیوڈ ڈانس کر رہی تھی رات کے قریبا دو بجے کے آس پاس ہوئی چھاپے ماری کے کچھ دیر بعد سدر اسپطال پہنچے تھے جس کے بعد دن کے اجالے میں ویشالی اسپی منیش ماملی کی جانچ کرنے پہنچے ہیں لیکن کوئی بھی کچھ بتانے کو تیار نہیں ہے ستروں کی مانے تو امیت رائے نام کے ایک بیچارہ دھین بندی کو پتنا پی ایم سی سی دلی ایم سری پھر کیا گیا تھا لیکن وہ بہانے بنا کر سدر اسپطال کے کیدی وارڈ میں رکا ہوا تھا جس کے لئے کیدی وارڈ کے بھگل کے نرشہ مکتی کینڈر میں ایاشی کی بیوستہ کی گئی تھی اب جب ماملہ کھلا ہے تا پولیس محکمہ سدر اسپطال پرشاسن اور منڈل کارا حاجی پور میں ہر کمپ مچا ہوا ہے کسی طرح ماملے کے لیپا پوتی کی جا رہی ہے وائشالی ایس پی منیش سدر ایس ڈی پی او پرکاش جیلر سنجے کمار اور سیویل سرجن ڈاکٹر امریندر نڑائن شاہی سبھی بہت پریشان ہیں کیونکہ نشا مکتی کندر اور کیدی وارڈ دونوں ایک ہی جگہ پر ہے اور دونوں کا مکھے گیٹ بھی ایک ہی ہے جہاں پر گارڈ کی تیناتی رہتی ہے سوال یہ ہے کہ ایم سے بھیجے جانے کے آدیش کے بات بھی کیدی کو حاجی پور صدر اسپطال میں کیوں رکھا گیا تھا دوسرا سوال ہے کہ پولیس گارڈ کی تیناتی میں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے تیسرا سوال ہے کہ صدر اسپطال کے کرمی کی میلی بھگت بھی اس میں شامل تھی ورنہ وہ جرور اس کی سوچ اپنے آدھکاریوں کو دیتا اور سب سے اہم سوال کہ ایمز میں بھٹی ہوئے قیدی کو صدر اسپطال میں رکھا گیا تو جیل پرشاشن بتائے کہ اس کی وضع کیا تھی سوال اتنے گھنے اور مضبوط ہیں کہ ان کا جواب دینا فیلحال ادھکاریوں کے بس کی بات نہیں ہے یہی کارن ہے کہ کوئی کچھ بھی اسپسٹ بتانے کو تیار نہیں ہے لیکن اتنا تیہ ہے کہ کائدی وارڈ میں کالگل کو دوسرے سٹیٹ سے بھلایا گیا تھا اور تمام طرح کی ویوستہ نرشا مکتی کندر میں کی گئی تھی بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ جب ایک تھانے کے ایس ایچ مووائل لوکیسن ٹریک کرتے ہوئے نرشا مکتی کندر کے وارڈ میں گئے تو وہاں مووائل کے میوزک پر نیوڈ کی برے ڈانس چل لہا تھا جس کے بعد نگر تھانے کی پولیس کو سلوشنا دی گئی اور پولیس نے شاپ ماری کی پولیس بھرتی تھا وہ قیدی وارڈ میں نہیں پایا گیا وہ دوسرے روم میں برامت ہوا یہاں پر ایک محلہ ویٹی جو سندیس چلیتر کا ہی ہوگا رات میں آکر کون محلہ کیا جائے گا دوسرے کے اردے میں تو یہی ماملہ ہے اور باقی کبھی جات کرتا لوگوں یہ کہ انجیو کا سواس کرنی وہاں پر تھا جس کے پاس چاہی کا اس روم کا چاہی نے اس کو دیا تھا اور چار گارڈ تھے گارڈ لوگ تو راتی ہیں ان لوگ آرے سکوے جیل چلے گئے اپنا پرخواست ہو رہے ہو گئے اور یہ تو یہ انجیو اللہ کا تو اس کو پرخواست کیا اس پر اب جو مانن لگے ہے جو سرواہی کیا لپرواہی اتنی بہی لپرواہی سواس بیوارت ہے کہتی بہت ہے صدر اسپتار میں اور اس طریقے کی ماملہ سامنے لپرواہی تو ہے اس پہ دو رائن نہیں ہے لپرواہی تو گارڈ جس کو دیا گیا سرکشہ کے لئے دیکھنے کے لئے اگر وہی بیک جائے تو پرنامی تو ہوتی ہی ہوتی ہے صاحب جات میں کیا ہے کس دنوں سے چل رہا تھا یا سیکس ریکڑ نہیں بہت جس سے چل رہا ہے کہ نے ان میں نے کل دیکھا ہے بہرحال اس پورے ماملے میں کتنی سچائی ہے یا تو پولیس کے بیان سامنے آنے کے بعد ہی اس پرسٹ ہو پائے گا لیکن یہ گھٹنا اتنا تو ساویت کر ہی دیا ہے کہ سرکار کے جیدہ تر ادھکاری کرپسن کی بھیٹ چڑھے ہوئے ہیں اور جیلوں میں بند قیدی ایاشی کے لئے اسپٹال کے قیدی وارڈ کے شرن لیتے رہے ہیں کھلاسہ کے لئے پٹنا سے پرموجھہ کی یہ خاص ریپورٹ اپنے سٹوڑی دیکھ لیا سب سے پری بات ہے کہ اس پورے ماملے پر نہ بیہار کے جیل آئی جی بات کرنے کو تیار ہیں نہ اس پورے ماملے پر ہاجی پور کے جیل اردھک شک بات کرنے کو تیار ہیں نہ اس مددے پر وائشالی کے ایس پی بات کرنے کو تیار ہیں نہ ڈی ایس پی بات کر رہے ہیں نہ اسپٹال کے سیویل سرجن بات کر رہے ہیں سیویل سرجن تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں جب ہمارے ہاجی پور سنباداتا نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے صاف طور پر کہا کہ انہوں نے لڑکی نہیں پہنچائی ہے سوال یہ ہے کہ اسپٹال میں ڈاکٹر کی تیناتی ہوتی ہے اسپٹال میں جو وارڈ بوائے ہوتے ہیں قیدی وارڈ کی سرکشہ میں وہاں پولیس والے تینات ہوتے ہیں تاکہ کوئی دوسرا وہاں جانا سکے باوجود اس کے کال گرل آتی ہے موبائل پر گانا بستا ہے ڈانس ہوتا ہے اور امیت کمار جیسا جو قیدی ہے وہ قیدی ایاشی کرتا ہے اور اس کی محفل سستی ہے وہاں شراب شواب دونوں ہوتے ہیں اور بیہار سرکار کہتی ہے کہ بیہار میں شوشہ سن ہے آج کے لئے بس اتنا ہی اگلی خبر کے لئے پھر آپ کے سامنے آئیں گے اگلی خبر کو لے کر کے پوری خبر آپ کو بتائیں گے کہ بیہار میں کیا کچھ ہو رہا ہے جھارکھنڈ میں کیا ہو رہا ہے نیپال میں کیا ہو رہا ہے تب تک کے لئے ازازت دیجئے لیکن خلاصہ میڈیا کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں نمشکار